ایرکلچر سیکٹر میں بھی ہے دیکھیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم اور ہر حال ہارویسٹ کوالٹی امپروف کرنے میں سہائق ہو رہے ہیں جسے پریسیزن ایرکلچر کے نام سے زانا جاتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹکلوجی فارمز میں پلانس میں ڈیجیز پیسٹ اور پور نیوٹریشن ڈیٹیکٹ کرنے میں بھی سہائق ہو رہی ہے اسی طرح ٹریڈ، کامرس، ٹرانسپورٹ اور انیک شطروں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنی بہت ہی اہم بھومی کا نبھارہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینیبلڈ ملیٹری ڈیوائیسز بڑی مہترہ میں ڈاتا کو ایفیشنٹلی تنبھالنے میں بھی سرچم ہے ٹریننگ اور سیملیشن کو بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پریوک سے بہتر بنایا جا رہا ہے جو سولیڈرز کی ٹریننگ میں بہت ہی سہائق بھی سدھ ہو رہا ہے مجھے کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈیفنس شکٹر کا انٹیگرل پارٹ بنانے کے لیے ہم نے تاسس فورس کے سجیشنز کو بھلی بات ایمپلیمنٹ بھی کیا ہے اسی کرم میں ڈیفنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کاؤنسل اور ڈیفنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس پریجکٹ ایجنسی کا گھتن بھی کیا گیا ہے کوئی اور دیش آ کر بھارت پر راج کرنے کی نہ سوچنے لگے اس کے لیے ہمیں اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹکولوجی کی کیپسٹی ڈبلپ کرنی ہی پڑے گی دورپیو کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے یہ میں کہنا چاہتا ہوں اور ہمیں بڑی سعودھانی کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے سمیں میں یہ کئی ہمارے ہی ہاتھوں سے باہر نہ نکل جائے ہمیں اس کا پریوک مانوتا کے کلیان وکاس اور شانتی کے لیے کرنا